مسلمانوں کے گوھوں میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہندوستان لوگ اپنے آدمی کو سارتے تھے یہ وقت تو کیا حالہ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو اسلام علیکم یہ میں اپنے گوھوں کے بلکل باہر کھڑا ہوں یہاں پہ لوگوں کے کھیت ہیں گوھوں اس سائیڈ پہ رہ جاتا ہے اور یہ جو سامنے والی سائیڈ کی یہ سڑک ہیں یہ جنگل کو جا کر سیدھے مل جاتی ہیں کہ ہمارا گوھوں کا باہر لائے حصہ ہیں یہاں پہ مایا ہوں یہ دیکھیں ہمارے گوھوں جو ہے نا باہر سے ایسے دیکھتے ہیں اتنا بڑا ہمارا گوھوں یا پینڈ کہہ لے اتنا بڑا لگتا ہے یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کماد ہیں لوگوں نے یہاں پہ کماد گایا وہاں اور کچھ لوگوں کی یہاں پہ فصلے ہیں اس سائیڈ پہ ہمارا گوھوں ہیں اور یہ فصلے ہیں اور اس سائیڈ پہ جنگل ہیں آپ نے لکڑھا رہے کی کہانی تو سنی ہوگی کہ وہ اپنا گھر جلانے کے لیے جو ہے وہ صبح صبح لکڑیاں کاٹنے جاتا ہیں تو یہاں پہ بھی یہی صاحب ہیں لوگ اپنے گھر کا جولہ جلانے کے لیے یہاں پہ صبح صبح اٹھ کر لوگ جو ہے نا جنگل کو جاتے ہیں لکڑیاں کاٹنے اور کچھ لوگ جو ہے اپنی فصلوں کی طرف آتے ہیں اور اپنی فصلے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی بینسوں کا چارہ جو ہے نا وہ کاٹنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کماد بھی ہیں ہمارے گھو میں ہم اپنے گھو کا جو آپ کو وزٹ کرائیں گے کہ یہاں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں اور کیسی سادگی ہے اور یہاں پہ کن کن لوگوں کے گھر اچھی ہیں یا کیا ہیں گھر کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے یہ گھو دے لیں اور وہ دیکھیں جیز کا یہ ہمارے گھو میں جو روڑ ہے میر روڑ لگتا ہے وہاں پہ گھر میٹنے کھمبہ لگایا ہوئے ہیں اس کھمبے کی یہ وسیلیت ہے کہ یہ کھمبہ سروس اتنی اچھی دیتا ہے کہ ہمیں جو انا نیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نیٹ بھی بالکل فری دیتا ہے یہ اتنا اچھا کھمبہ لگایا ہوئے جیز والوں نے تو یہ جیز کی سمب کا کھمبہ ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دے سکتے ہیں کچھ لوگوں نے اپنے گھر کے باہر ڈنگروں کا جو انا بندبست کیا ہوا ہے یہاں بھی باہر ڈنگر بان دیتے ہیں ایسے اور یہ مشین دیکھیں گھو کی گھلیاں اور لوگوں کے گھر دیکھ لیں یہ دیکھیں گھر یہ لوگوں کے گھر ہے اور یہ گھلیاں یہ گھو کا دوسرا کنارہ یہاں پہ دریاء ہے اور یہاں پہ کشتی ہیں جو بلکل فری نہیں ہے ٹکٹ لگی ہوئی ہے ویس یا تیس روپیہ دینے پڑتے ہیں اس کو پار کرنے کے میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ جگہ ہمارے گھو کے بلکل باہر ہے یہ دیکھیں گھو اس سائیڈ پہ ہے اور یہ جو انا اس سائیڈ پہ ہے بنا تو یہ بنے گی آپ کو بات بتاتا ہوں یہ بنا اسے کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ہندووں کے دور کا وہ جگہ ہیں جہاں پر ہندووں کا کوئی آدمی گھر والا یا کوئی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس جگہ پر آ کر اس کو دفناتے نہیں تھے بلکہ سارتے تھے سوری تو وہ اس جگہ پر آ کر اپنے آدمی کو لے آ کر جو انا رکھتے تھے اور جو بھی کرتے تھے اور اس کو اس جگہ پر آ کر سارتے تھے یہ کافی بڑی جگہ ہیں اور یہاں پر وہ سار کر جو اس سائیڈ پہ ہیں وہ تلاہ ہیں ہمارے اس تلاہ میں جا کر اس کی جو انا سواب وغیرہ ارتھیاں جو کہتے ہیں وہ روڑ دیتے تھے اس تلاہ میں روڑتے تھے اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر وہ اپنے آدمی کو لے کر سارتے تھے تو یہاں پر پہلا ہندووں کا دور بھی تھا آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ کافی بڑا ہے بیک کیمرے سے تو یہ دیکھئے وہ بنا ہے یہاں پر اب کچھ بھی استعمال نہیں کی جاتی یہ جگہ کیونکہ یہ جگہ ان کی ہیں ویسی ہی بڑی ہوئی ہے جیسے آج کے دس پندرہ سال پرانی جگہ تھی ویسی ہی ہے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا اور یہاں پہ لوگ جو ہیں نا یہ جگہ کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جگہ کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں یا نہیں یا یہ جگہ ہم تانی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ہندووں کے دور کی ایک جگہ ہیں جیسے ہماری قوستان ہوتی ہیں ان کا یہ بنا ہے یہاں پہ لے کر وہ اپنے آدمی کو سارتے تھے اور یہاں سے ارتین لے کر وہاں پر جو تلاعہ